اس کے لیے کہ آپ مسجد سریع و ندی کے اس پار بنا لیجئے اور ہم یہاں مندر میں لاتے ہیں اور یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم کورٹ میں بحث کریں گے اور دوہزار اٹھارہ کو ہماری بہومت میں ہوگی راجی صفحہ میں اور اس تک فیصلہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کو تو پھر ہم جا کر راجی صفحہ سے ودھائق پاس کر دیں گے بہت آنے تو پہلے ابھی تو سپریم کورٹ کا فائنلی جزمنٹ آنے سے تو پہلے بہت بڑی بڑی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ لیکن جب سپریم کورٹ فائنلی کوئی ڈیسیزن لے گا تو اس کے بات پھر دیکھتے ہیں ابھی یہ تو لوگ سمیت سمیت پر کچھ بھی بولتے رہتے ہیں سپریم کورٹ کا جو عدیہ کے سلسلے میں انہوں نے ابزرویشن اپنا دیا ہے جو رائے دی ہے اس کا ہم سب نے استقبال کیا ہے پرسنل لاؤ بورڈ نے ویلکم کیا ہے اور پرسنل لاؤ بورڈ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے پہلے بھی 2010 میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور ہمارے دادا جی نے پورے ہندوستان یہاں تک کی دنیا بھر کے لوگوں سے یہی اپیل کی آپ لوگ سانتی کے ساتھ ہائی کورٹ کی بات کو مانیں اور جو بھی ہائی کورٹ نے ڈیسیجن لیا تھا اور دیا تھا اس پہ سارے مسلموں نے اس کا سممان کیا اور ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو سب سے بڑا کورٹ سپریم کورٹ ہے تو ہم لوگ عدب اور تہجید کے ساتھ جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے تو ہم لوگ مان سممان کے ساتھ اس فیصلے کو سکار کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے جو نرنے ہے وہ ہائی کورٹ میں جو نرنے آیا تھا اس کے اگینسٹ میں لوگ گئے ہیں تو اس نے اسٹے کر رکھا ہے سنسط کو یہ ادھکار ہے چونکہ وہ جنہیت سے لوگ مہاتف کا اگر کوئی پرشن ہے تو اس پرشن پر وہ کانون بنا سکتی ہے سنا کے لوگ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے سہمت اسے ہو اگر اس کا حل تو بہت اچھی بات ہے چلے ہمارے ساتھ تیکی جن صاحب کانون ویدوی جڑے ہوئے ہیں اور محمد نظیم الدین جماعت اسلامی ہند کے راستان کے سیکریٹری ہیں آپ سب کا سواگت ہے جن صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک سجاہو ہے کہ آپ یہ راستہ نکال سکتے ہیں آپ آئے سے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ خیر صاحب نے بہت بارک کیسے اور سمجھ کے ساتھ میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کو آدھار بنایا ہے باقی اگر جد ہوگی تو سپریم کورٹ کو جو ورسو لگیں گے لگیں گے وجہ یہ جو سامنے نکل کر کے آ رہی ہیں کہ دستاویش ٹنوں میں ہیں پکسکار کئی ہیں اور دوسری اور یہ دھارمک آستہ سے جڑا ماملہ ہے اگر آج بسو ہندو پریشتر بھجرنگ ڈال اگر اس میں پکسکار بنتے ہیں تو اگر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں تو ہو سکتا کوئی دوسرا ہندو سنگٹھن کھڑا ہو اگر مسلم سنگٹھنوں میں ایک باوری مسجد ایکسن کمیٹی بنی ہوئی ہے اور مسلم پرشنل اللہ ورڈ ہے بہت سارے ہیں تو ایک اگر پکسکار کوئی بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سماج کا یا دھرم کا ٹھیکے دار نہیں ہم بھی اس میں پکسکار بن سکتے ہیں اور پکسکار بن بھی سکتے ہیں تو ایک کئی کارن ہو سکتے ہیں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ سے سمجھوتے سے اگر کوئی بات بنتی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ راجنیتک چاسنی نہ چڑے یا پھر اپنے اپنے ہیت ساتھ میں کی کوشش نہیں کریں کیونکہ ورسوں پہلے جن لوگوں نے اس کے اندر پکسکار بن کر کے لڑائی لڑی ایک پکسکار جن کا دہانتے بھی ہو چکا ہے اور وہ ایک لڑائی اپنے عدد کے ساتھ میں لڑ رہے تھے اور دونوں ہی پکسکار اگر کسی کے پاس میں ایک دستاویج میں نہیں ہوتے تو سنا جاتا ہے کہ دستاویج بھی ایک دوسرے کو پلت کرا رہے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑپن شاید اب نہیں ہے پکسکاروں کے اندر تو کیا ہونا چاہیے میں لگتا ہے کہ ابھی کچھ ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ کمپرومائز ہو سکیں یا اپنے شروعات میں ایک بات کہا کہ ایسا نہیں ہوگی راز نیتک ملما نہیں چڑھے راز نیتک چاشنی نہیں چڑھے یہ مقدمہ سن انیس سو پچاس سے چل رہا ہے جی انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو چھانسی اور وششکر انیس سو نیواسی تک جب تک یہ راز نیتک ملما باجی سے دور تھا تب تک میرے اکال سے ہندوستان میں جاتا تر لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی ویواد وہاں پر چل رہا ہے جبکہ انیس سو پچاس سے تو ورتمان لٹیگیشن اسٹارٹ ہوا ہے ویواد کی مقدمے باجی سن اٹھارہ سو پچاس میں آرم ہو گئی تھی اور پہلا مقدمہ بابری مججد کو لے کر یا اس ویواد آہستل کو لے کر اٹھارہ سو پچاسی میں مہند رام شرن داست دورہ دائر کیا گیا تھا جس پر تتکالین فیجاباد کے ڈسٹک جزدے جو انگریز ڈسٹک جزدے انہوں نے انیس سو چھیاسی میں فیصلہ دیا تھا اور اس میں فیصلہ یہ دیا تھا کہ یہ جو ایلیگیشن سے ان کا یہ مجھے مندر بنانے کی آنومتی دی جائے یہ بیس لیس نہیں ہے پرنتو تین سو چھپن سال پہلے کی اتیاز کو بدلنے کی شکتیاں مجھے نہیں ہیں ہم بابری مججد کے اور اس اس میں جائیں تو پہلا پہلا بیوات جو ملتا ہے اس واملے میں ویسے تو سترہ سو سترہ میں سترہ سو سترہ میں راجہ جائے سنگھ نے بھی اس بیوات کو چلتے وہاں پر پٹھا لیا تھا جب بادور شاہ دیتی وہاں اندوستان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے کی بات ہے کہ پرنتو پہلا جو ہوا نون کمینل رائٹ وہاں پر نولیج میں آتا ہے وہ اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو تریپن میں آتا ہے کہ جبکی اسی اس طرح پر لے کر یہاں پر ہندو سمودھائے والے پوجہ کرتے تھے مسلم سمودھائے کے لوگ کیوں کی فیجاباد کے ایوڈہ میں بیس پرتیشت مسلم پاپولیشن ہے ستر پرسنٹ کے آریت کا کہا باؤن کی پاپولیشن اس زمانے میں بھی اٹھارہ سو پچاس کی بات کر رہا ہوں تب بھی یہ ہندو پاپولیشن تھی تب بریٹیشرز نے اٹھارہ سو تریپن میں وہاں پر ریلنگز بنا کر ایک بٹوارہ سا کیا گیا تھا کہ اس پورچن میں یہ نماز شب دعا نہیں ہے پر یہ مسلم کمیونٹی کے پاس رہے گا وہ اپنے فنکشنز کریں گے اور اس پارٹ میں یہ اس پارٹ میں میں جو یہ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی آپ جانتے پر میں نے تو جتنا مقدموں کے پڑھائے کوئی ایک میں بارے میں کانون کی باتا ہوں ڈیویجن کے بعد ایک ریلنگز اس کے بیچ میں کھیج دی گئی تھی اس کے بعد یہ دوبارہ بیوات پیدا ہوا انیس سو چینلیس کے اندر جب وہاں پوجہ کے اہدھکار کی مانگ کی گئی ہے نائنٹین فورٹی نائن کے اندر دسمبر انیس سو فورٹی نائن کے اندر وہاں پر جہاں پر جو گرب گرے جیسے کہا جاتا ہے وہاں پر ہندو کمیونٹی کا یہ کہنا تھا کہ رام لیلہ پرکٹ ہوئے ہیں اور مسلم کمیونٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر رات کو مورتیاں اس تھا پھر نائنٹین فورٹی نائنٹین فورٹی نائن ایک منٹ سا نائن دسمبر نائنٹین فورٹی نائن کا میں کوئی کرنالوجیکل آرڈر نہ بتا تھا اس میں کر دیا گیا تھا کے کے نائر تو وہاں کے کمیشنر سے سنٹرل گورنمنٹ کے آرڈرز پر اس ٹھیک گورنمنٹ کے آرڈرز پر وہاں پر تعلہ لگا گیا انیس سو پچاس میں پہلا مقدمہ اس میں گوپال داس وشارت نے دائر کیا تھا انیس سو تریپن میں دوسرا مقدمہ مہند پرہمنز داس نے دائر کیا تھا جو کی واپس لے لیا گیا تھا اس کے بعد اسی سمعے میں تیسرا مقدمہ نرموئی اکھاڑے دورا جاری کیا گیا تھا اس کے بعد چوتھا مقدمہ سنٹرل مسلم وقف بورڈ دورا دائر کیا گیا تھا جو چاروں مقدمیں چاروں مقدمیں آج بھی پینڈنگ ہیں جس پر دو دو دوسرا مقدمہ اس مقدمے میں انیس سو چھے آسی کے اندر فیج آباد کے ڈسٹیجز نے مندر میں پوجہ کی انومتی دی گئی جس کو اپیل سنٹرل میں گوڈ کریں تب تک آپ کو دیان آگا شاہ بانو والا مددہ اور رام جگہ بندہ ایک دو مگار پہلی بار اس میں جو کہتے ہیں گندہ راز نیتی گرنگ ہے اس آندولن میں وہاں پر آگیا تھا نائنٹین ایٹی نائن کے اندر تتکالین گورنمنٹس تب اتر پردیش کے مکھے منتری نارندہ تیواری تھی کانگریس کے تے اور کیندر میں راجیو گاندی پردان منتری تھے نائنٹین ایٹی نائن میں کانگریس کی پہل پر وشوندو پرشد وہاں پر شلانیاز کی انومتی چاہ رہی تھی تو جو ڈسپیٹڈ لینڈ سے باہر ان کو شلانیاز کی انومتی دی گئی اور مندر کے دروازے کھول کر پوجہ کی گئی اس پوجہ میں بھوٹا سنگھ سویم شریک ہوئے ہیں اور گرہ منتری بھارت کے گرہ منتری رہتے ہوئے اور ڈارہ اندر تیواری سویم کری گئے اور چیف انیسٹر اتر پردیش کر ہوئے رب اللہ پوجہ میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کو پتائے گی رتیاترہ نکلی ہے اس کے بعد وہاں پر سب سے پہلے ملائم سنگھ نے گولی کی چلا ہی تھی گول گلائی چلی اس کے بعد میں اس کے بعد جس میں کلیان سنگھ جیتے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ مقدمہ دو ہزار دس میں علاہ بات میائی کوٹ نے تین ججیج کی پیٹھے نے اس کو نرداریت کیا اور اس میں اس کے تین ٹکڑے کرنے کے آدیش انہوں نے دیئے ایک ٹکڑا جسے ابھی مورتی کے نام سے کیا تھا راملالہ راملالہ استافت کے نام سے دیا گیا وان تھرڈ پورشن جہاں پر رام چبوترا ہے جسے کہا جاتا ہے ایک بٹا تین حصہ جہاں پر سیتہ رسوئی ہے وہ حصہ نرموہی اکھاڑے کو دیا گیا اور ایک بٹا تین حصہ دو دشوالوں ساتتہ ریکنڈینٹ تھی جس کا ایک بٹا تھی ہے یہ اس مسلم ووٹ کی پروپرٹی اس کو مانا گیا جس پر دو جار گیارہ میں ترند سپریم کورٹ دوارہ چل گیا گیا اب سپریم سوامی نے یہ ریٹ پیٹیشن لگائی تھی کہ میرا فرنڈامینٹل رائٹ اس مقدمہ کے تینی ہونے کے قارن پرباوی طورہ اس لیے اس مقدمہ کو جلدی تے کیا جائے جس پر سپریم کورٹ نے سوپریم سوامی کی ریٹ تو ڈسمیس کر دی انہوں نے پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بہتر ہے کیونکہ اے ڈی آر آج کی ڈیٹ میں جیادہ تر نیائلوں کا یہ رہتا ہے کہ معاملہ پرس پر سمجھوتے سے نمٹ جائے تو وہ ہمیشہ جیادہ بہتر رہتا ہے اور جیادہ بہتر رہتا ہے اس لیے ملکہ اس میں بیج میں لبران کمیشن کی ریپورٹ سی جو آج تک سوارو جانک نہیں ہوئی اس کے علاوہ سنوائی کے دوران کمیشن اپوائنٹس ہوئے تھے جسٹس پی سی گوش یا سمتنگ لائنگ پلک گوش ان کا بھی پلک بوس کا اپائنٹمنٹس بھی ہوتا ان کی ریپورٹ سی بھی ریکارڈ پر ہے تو سپریم کورٹ نے کہ پہلی بار ایک سٹیج پر آگے جا کے چیف جسٹس نے خود ہی آفر کیا ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک بار مقدمہ تیہ بھی ہو جائے گا تو سمسیا کا انت نہیں ہوگا کیونکہ تنو دستاویج ہے پھر ان کا ٹانسلیشن کو کوئی مطلب نہیں رکھتا تنو دستاویج ہوں گے علاوہ بات اچھی نہیں آئے لینے اس کو تیہ کیا ہے ان سب باتوں سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے کوٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا پر کوٹ کی منچہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہو بھی جائے گا تو بھی منوں میں میل نہیں ہوگا پھر کوئی نیا بیواز جن لے گا ایک پک کیونکہ کہیں نہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کا اگر ہی سمجھتا کرنا ہے تو یہ جو سمسیا جو ہمیشہ دیش میں کیونکہ نائنٹی نائنٹو ٹو میں بابری مجد دنگے ہوئے اس میں دو ہزار لوگ مارے گئے بان میں کی باتیں جیدہ پورانی بات نہیں تو ایسی استھیدھی دوبارہ دیش میں نہیں آئے اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ مل بیٹھ کر اگر کوئی سمجھتا ہے سومنات محلے کے معاملے بھی تیہ ہوا تھا اس ٹائم یاد پندیت نہرو پردان منتری تھے جو پندیت نہرو اپنی جندگی میں کبھی بھی کسی مندر میں کبھی کسی مزار میں کسی مجد میں نہیں گئے ان کا ایک بات کرنا تا دک میں دھرم نرپیک شراشت کا پردان منتری ہو میری ویکتی کا تاستہیں کچھ بھی ہوں پر سارو جنک روپ سے میں بطور پردان منتری کسی بھی دھارمک کارکم میں شرک نہیں ہوں گا اور وہ سومنات ٹیمپل کے ڈھٹن میں بھی نہیں گئے تھے انہوں نے کی اے منشی کو وہاں کا ہیڈ بنوایا تھا جنہوں نے انیس سو اکاون میں اس میٹر کو مل بغت کے سیفٹ کیا تھا وہاں بھی مجد بنی ہوئی تھی سومنات ٹیمپل کے اندر جس کو وہاں سے مل بغت پر وہ ساری کی ساری بات مل بیٹھ کر سمدھو ہوتی ہے کیونکہ وہاں تو راجنیتی نہیں ہوئی تھی سومنات ٹیمپل کے معاملے میں اس لئے راشت پتی بعد میں گئے تھے راشت پتی انیغرائشن میں آپ کو اتھیاس کی بات بھی آیا نے کیم منشی کا نام کسی نے نہیں لیا پر یہ کیم منشی تھے جسے سومنات ٹرسٹ کا چیرمن بنا کر مندر بنانے کی ڈیوٹی دی گئی تھی پردان منتری کی پہل پر پہل پر دی گئی تھی اور راجن پرشاد جب گئے تھے تو راجن پرشاد سے بھی پنڈک نیرو نے کہا تھا کہ آپ بطور راشت پتی نہیں جائیں گے بیکتی گت کے پر کیونکہ آپ ایک درم پر راشت کے راشت پتی ہیں جس نے بنوایا مندر کو انہوں جس نے بیٹھ کے سمجھوتا کروایا وہاں پر اس نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے بینگ ہے ہیڈ میں یہ پرمیٹ نہیں کروں گا کہ میں جاؤں آج کل تو سب سے پہلے مندر و مجیتوں میں جاتے ہیں اندرہ گاندی کی جوانے سے یہ پرمپرہیں بڑی ساری کی ساری بلکل آپ صحیح پرما رہے ہیں تو آپ نے وہ فیکٹ سنے ہیں جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کی ڈیفت میں جا کر کے جین صاحب نے ساری باتیں بتائیں اور ورسوں سے مقدمیں واجی چل رہی ہیں اور جس کے خیر انہوں نے صاف اسی وجہ سے کہا ہے کہ اگر مل بیٹھ کر کے اس کا سمجھوتا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیس پر گرام لگ سکتا ہے جیسے ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ہیں اور اگر عدالت کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو صاحب آنو کیس ہو یا دوسرے کئی کیس ہیں آج کل ایک پیٹن چل گیا ہے کہ اگر ہماری دھارمک میلے جو ہیں ان سے جوڑی اگر پرمپرہ ہماری چاہیے ہر کوٹ دیکھتا ہے کہ اسے بند کرنی چاہیے اسے نقصان ہو رہا ہے ہماری پرکرتی پر بھی پریت اثر پڑھ رہا ہے تو بھی ماننے کے لیے بادے نہیں ہوتے ہیں اور سرکاروں کی بھی ایک لچلہ پن ہو گیا ہے کہ اس کا راستہ دیادیس یا دوسرے مادے موزن نکالنا شروع ہو گیا تو ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا پکسکار اس میں کچھن کو جیسے انہوں نے کہا کہ مت بہے دیا منوں کا میل دور نہیں ہوگا لیکن پہل یہ ہونی چاہیے کہ منوں کا میل بھی نکلے اور اس کا راستہ بھی نکلی چلی پھورچند بھنڈا صاحب ہمارے ساتھ میں ہے بھنڈا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک کوشش عدالت کی طرف سے کی گئی ہے اور لگتا آپ کو کہ اب اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے اور نکلے جسے ہمارے مکتد گرائی سے شروعات کیے اور یہ ایک طرح سے دو آستہوں کا ٹکرات کا محملہ ہے ایک درستی سے تو رام کا جو جنمیستان ہے اور کہیں ہو نہیں سکتا اور رام ویسے بھی ہم اتیاز کو دیکھے تو رام رام آج جو بھی بھات میں راتے ہیں ان سب کے محپور سے ہوں اس ناتے نہیں رام ہیں اس ناتے کہ اس میں رام کے ٹائم میں وہ تھا ہی نہیں دوسرا کوئی مجھے بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا آدھرس جیون تھا ان کا افتار کے روپ میں اپنا مانتے ہیں اس کارن سے رام سب کیا پور ہو جائے میری مانیتا ہے رام کیسے پور جائے اور اس کے پارے میں بیباد نہیں کرنا چاہے جس کو بھی کچھ چھوڑنا پڑے تو بڑا من کر کے کرنا چاہے جیسے دیش دیش تو صدوہ ہونوں سے چلے گا دیش تو آپ سے کموروائز سے چلے گا سامجھے سے چلے گا اور اس سے سامجھے سے بڑا طریقہ وہ ہوتا نہیں ہے آم راج اس کو کہتے ہیں یا سرسمتی تو نہیں کہہ سکتے رہے ہیں آم راج اس کو کہتے ہیں یہ ہی پانچنی بھات کی پدتی کا پانچنیر یہ ہی تھا جی کہ سب مل کر کتہ کر لیتے تھے چلے آپ کا ماننا ہے کہ کسی ایک کو تو تیاک کرنا ہی ہوگا اور یہ سمجھوتا ہی ہے جس میں کسی ایک کو بڑپن دکھا کر کے کچھ چھوڑنا ہوگا راستہ کچھ نہ کچھ نکالنا ہوگا تب ہی سمب ہو پائے گا ادرائز تو یہ پیڈیاں نکل جائیں گی اور اس معاملے کا سمجھوتا ہونا بہت مشکل ہے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں دیش میں آپ سے صدباؤ رہے باہیچارہ رہے اس کی بہت سخت ضرورت ہے اور آج کل جس طرح کی شکتیاں بہت زیادہ سرگرم ہیں اور بہت اتجت ہیں اس سے ماحول بگڑ رہا ہے وہ ایک الگ بھی شہست پر نکال چاہیں گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کوئی اچھی بات ہوئی نہیں سکتی کہ ہمارے جو بھی معاملے ہوں وہ باتچیت کے ذریعے سے حل ہوں کوئی اچھی بات کہی جہن صاحب نے کہ اس سے آپس میں دلوں میں کڑوار نہیں ہوتی ہے ہم نے مل جل کر ایک فیصلہ کر لیا لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو بھی معلوم ہوگا اس معاملے میں پچھلے کئی سرکاروں اور کئی پردھان منتریوں کے زمانے میں سات بار باتچیت کی کوششیں کی جا چکی ہیں اور وہ ساری باتچیت اور سارے اس کے جو پریاس تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں ہردرمی کی وجہ سے دیکھیں اصل مسئلہ آستہ نہیں بلکہ نیائے کا معاملہ ہے اگر باتچیت کے ذریعے ہی حل ہونے کی کچھ سمباب نہ ہوتی تو ماننی سپریم کورٹ میں نیائے میں جانتا ہی نہیں معاملہ اور ایک پکش یا مسلمان سمودائے جو بھی ہیں اور یا سیکولر لوگ جتنے بھی ہیں ملک کو یہ کہہ چکے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں سارا مسلمان اور سنی وقبر سب کہہ رہے ہیں کہ اگر ماننی نیائے فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں یعنی کوئی غلط ہوا ہے کوئی ظلم ہوا ہے یا مندر توڑ کر مسجد بنائے گئی ہے تو ہم اس کا فیصلے کو مان لیں گے کتنی بار کہی ہے سو بار کہی گئی ہے بار بار کہی گئی ہے یہ بات جب سپریم کورٹ کو اب اتنے مرحلے میں آنے کے بعد میں یہ ہجاؤ دینا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم سم مان کرتے ہیں اس وقت نہیں آئے لے گا لیکن اس وقت یہ بات کہنا جب وہ لوگوں کی امیدیں تھی آپ اور ساتھ چھوٹا لیجئے اور دیکھ لیجئے اصل مسئلہ ملکیت کا ہے وہ ملکیت کس کی ہے پھر یہ ہے کہ اگر بہت اچھی بات ہے اگر پکشکار مل کر کہ کوئی ایک راستے پر تیہ ہو جائے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں مسجد کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مہاں مسجد ہی تھی صاف زمین پر بنائی گئی تھی دیکھیں جیسا اور کہا جاتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ صاحب رام اللہ کا تو کہیں اور جنوستان ہوئی نہیں سکتا ہمیں کہتے ہیں اگر وہ مسجد ہی تھی اور کوئی غلط زمین پر نہیں بنائی گئی تھی تو پھر مسجد کو مسجد کو وہیں رہنا نہیں چاہیے صبح رام اللہ صاحب کا وہ فیصلہ نہیں مان سکتے ہم یا ان کا سو جاؤ کہ اس کو تو وہاں لے جاؤ اتنے دور لے جاؤ یا ندی کے اس پار لے جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا تو بات چیت میں کوئی ایک ٹھوس اگر کوئی چیز ہو اور سب کی باہوناوں کا پورا خیال لکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ نیائے لے فیصلہ کریں اور جو بھی فیصلہ ہو اس کو سب لوگ مان لیں کوئی بات نہیں انصاف کی بات ہے تو نیائے کی بات ہے سب لوگ مانیں گے اور ہم تو سب کہہ رہے ہیں مسلمان تو کہتے چلے آئے ہیں پراہ پر چلے میں لوٹوں گا آپ لوگوں کے پاس میں رامنان مینا صاحب ہمارے ساتھ میں برش نیتا ہے کانگریس کے مینا صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ لگتا ہے کہ جو سجاہو ہے سپریم کورٹ کا اس کو آدھاہر بنا کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکے میں سب سب پہلے تو کہنا چاہوں گا پرسنے مندر یا مسیدہ نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ سبھی مانتے ہیں کہ عیدیہ میں رام پیدا ہوئی اور ہمارے مہان پروش کے اس کے آشتہ کے پرتیق ہیں اس سب ٹھیک ہے لیکن جو دواب جس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس طرح سے دباب بنا کر کے کوٹ کو کہنے کو مجبور ہونا پڑے کہ اس کو بیٹھ کر پتہ میٹر کو لمبا کچھنے کی بات ہے سپریم کورٹ کو چیئے پیسلا دے کوئی نہ کوئی آئے گا اور اس مسلے کو بڑھاتا جائے گا ہم پاکستان میں اس لئے بھی یہ پرابت کرسکے تھے کہ عبدالحمین نے پیٹن ٹین کو اڑھایا تھا آج ہماری سنسکرتی ہے لگے ہمارے دیش کی استیتی ہے لگے ہمارے پروپا یہ چل گئی ہے کہ دوسمن دیش کی پردان منتر کی ماں کو تو پاہنچ ہوئے ہیں اور دیش ماں کر کے کہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ لڑائی جگرہ ہے یہ جو تریکہ چل رہا ہے یہ دیش کو کمجور کر رہا ہے کونسٹریشن صاف ہے یہ صحیح ہے کہ انہوں نے دھمکی دیئے اور یہ دھمکی جائے 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 نہیں ہے ہندوستان جیسے بھارے جیسے ملک میں جائے جائے نہیں ہے کہ ہم دو جار اٹھارہ میں راج سمان مارا بھومت آ جائے گا اور ہم کانون کو بدل دیں گے وہ کونسٹریشن کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی وہ ہے دھمکی دینے سے کورٹ میں کیس چلنے کے بعد کیا اس طرح کی دھمکی دی جا سکتے ہیں کورٹ کے کیس کو جب سنسد میں ویدان سباہ میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے تو کیا پارلیمنٹ میں اس طرح پبلک میں دھمکی دی جائے سکتی ہے بڑا عجیب شتیتیا ہے اس کو ساری شتیتی کو کیونکہ ایک نیرو جی تھے جنہوں نے سومنات مندری کے معاملے میں منسی جی کو جیسے ترسکا چیرمن بنایا سب کچھ کیا ہمارے راج پتی جی بھی گئے تو کیا اس معاملے میں پردان مندری کو بھی بڑا حردی دکھا کر کے کرنا پڑے گا پردان مندری کوئی نینے سمجھائش کا کرتے ہیں تو دیش کی شتیتی خراب ہونے سے بچ جائے گی چھوٹا سا مسئلہ بڑا نہیں بن جائے یہ ہمارے لئے ہے اس لئے سوبرمنہم سوامی کو آپ بھی جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے کہ سوبرمنہم سوامی کیسا بیکتی ہے کتنا دیش کو پریم کرتا ہے اس کا انجو کیا کرتا ہے میں اس پر جاتا تو نہیں کرنا چاہتا سوبرمنہم سوامی کو ہر آدمی جانتا ہے ہر پولیٹیشن جانتا ہے اس لئے کرپا کر کے پردان مندری کو ان پر لگام لگانا چاہتے ہیں پیس لے گا ڈسکرسن کوڈ سے کروائے سمجھائش سے کروائے کوئی پکس نہیں کرتا ہے سب سمجھائش کے لئے تیار ہے اور سمجھائش سے نشیت بیورسلا ہو جائے گا ایسے مہانوباؤں کو کم سے کم کنٹول میں کرنے کا کام پرائے منسٹر کا ہے ان کی پارٹی کا ہے چلیے میں آپ کے بات سے سہمت ہوں کہ سمجھو تھا ایک راستہ ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا انہوں نے بھی اسی وجہ سے کہا ہے سمجھو تھے کہ جریہ اگر اس کا حل نکل سکے تو بہت بڑیا بات ہے جو ماملہ ہے وہ تو جب تک عدالت کے پاس جب ایک آدھار بنی گا وقت آگیا اس دن سنایا جائے گا لیکن ایک بہت لمبی ایک پرکریا ہوگی جیسے کی جن صاحب کہہ رہے تھے بہت ساری لوگ ہیں انیس سو بانوے کے جو دنگے دیکھ چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کوئی بھی ہے جنہوں نے اپنا کھویا ان کا دنس آج بھی کبھی چرچائیں آتی ہیں تو ہرے ہوتے ہیں باقی چاہتا ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے اور حالات سامانے رہے اور اس دیتیاں بھی اسی طرح سے ہوں جیسے اس دیس کی ایک حاصیت رہی ہے صد باونا کی چلی ایک چھوٹے ہم اسے بریک کے لئے رکھیں گو پر اپنے لوگ نہیں بدلے ہیلو میں رادہ بھول رہی ہوں رادہ رادہ میں تمہیں لینے آئے ہوں رادہ بھی اسی نیل اپنوں کو اسے جوڑے پر اپنوں کو موسیقی 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 ہے وہ مسلم پہ سنی وقت بورڈ یا جو مہنت سیاہ اور سنی دونوں ایک گوپال بشارت کے لیگل ایر سے ہیں راملالہ مندر مورتی کے جو سرکشک ہے یا نرمہی اکھوڑا ہے ان کے چار لوگ مل کے بیٹھنے سے وہ مکھے جیرور ہوں گے پر اور لوگوں کا رول اس میں ہوگا اسی لئے چیف جسٹس نے خود افر کیا تھا کہ میں میڈیٹ کر سکتا ہوں اس معاملے کے اندر میں بھی میڈیٹر ماں سکتا ہوں تو ایک بار میڈیشن کی میٹنگ میں تو شاید یہ سمبھ نہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار سڑک سے چرچان شروع ہوتی ہیں اس تو ٹیبل تک پہنچتے ہیں تب جا کر کیونکہ کچھ راستہ جو بیواد اٹھارہ سو پچاس سے تو ریکارڈیٹ میں چل رہا ہے اور اس سے پہلے سترہ سو سترہ اور اس سے پہلے تک کا یہ بیواد اٹھارہ سو پچاس پچاس پہ تو سر فیس ہوا تھا واپس جگڑا کیونکہ وہاں ہر بار یہ ٹینشن ہوتا تھا جو فنکشنز آتے تھے تو اس فنکشنز کے ٹائم پر جیسے کہ جو مسلم ہیریہ تھے وہاں پر رام جن بھومی سے سمبندی تائیو جن کرنے کو لیکر ہمیشہ بیواد وہاں پر ہوتا تھا اور یہ اٹھارہ سو پچاس سے پہلے بھی تھا اٹھارہ سو پچاس پہلی بار ریکارڈیٹ دنگا وہاں ریکارڈ کے اندر ملتا ہے اس معاملے کو لیکر جس پر اٹھارہ ستی ان میں باؤنٹی بنائی گئی تھی تو اس معاملے کو دو سو سال پرانے تین سو سال پرانے جگڑے کو نمٹانے میں یہ تو مان کے چلے اور پھر بھی ایک اچھی پہل کی بات انہوں نے دوسرے بات ایک پہل کے ساتھ ساتھ آج بھی جن صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی دھرم سمپردائے سماج آج بھی کوٹ کے پرتی آستا ہے کیونکہ انہیں دیکھیں ایک غیر راجنیتک سنگتن ہے ہماری نیائی پالی کامی وشواس ہے سویدانی دائرہ ہے تو لگتا ہے کہ کھہر صاحب کی ایک جو پہل ہے اس سے کچھ راستہ نکل سکتا ہے میں ناجی مدین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گا میں جاننا چاہوں گا کی کیا واسطہ میں اب کچھ راستہ نکل سکتا ہے وہ بات ایک الگ ہے کہ دیکھیں ایک آستہ سے جڑا معاملہ ہے اور کوئی بھی کمپرومائز کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کئی ایسا